بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ تمام احباب کی کمنٹس میں نے محفوظ کی ہے چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحب کا سوال ہے حیدہ نام کے معنی بتائیں پلیز ایک یہ لفظ ہوتا ہے بڑے حا کے ساتھ حیدہ اور دال کے ساتھ حیدہ کے معنی ایک آتے ہیں جوتا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں نال گھوڑے کی نال اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں مقابلے داری جیسے میرا گھر تمہارے گھر کے سامنے ہیں تو حیدہ ان کا علفظ استعمال ہوگا امن سامنے کے لئے تو حیدہ کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں نام رکھنے کے اعتبار سے اس لئے نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مہربانی ہوگی آپ ان ناموں کے معنی بتا دیں سہانہ، الوینہ، علیانہ آفاق انفا آیفا فالحا امرا آنیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن میں کچھ نام تو آپ کے صحیح ہیں اور کچھ نام مناسب نہیں ہے جیسے سہانہ سہانہ اس کے معنی آتے ہیں اچھا لگنا، بھانا اور اسی طریقے سے دلکش بہت سے اس کے معنی آتے ہیں سہانہ کے معنی توڑے صحیح ہے کوئی مسئل نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے الوینہ الوینہ ہو یا الوینہ یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پا یہ محمل معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے آپ وہ دیکھ لیجئے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے الیانہ الیانہ یہ الیان کا تثنیہ ہے اور الیانہ کے معنی آتے ہیں بلند کے تو الیانہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے افحاق افحاق پتہ نہیں کیا عجیب و غریب نام آپ نے دکھا ہے یہ مناسب نہیں ہے افحاق اگر ہو بڑے قاف سے آئے گا وہ افحاق تو اس کے معنی پھر آسمان کے کنارے کے آتے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے انفا انفا اس کے معنی دراصل ایک تو آتے ہیں ناک کے انفن کے معنی ناک کے آتے ہیں اور انفن کے ایک معنی بلندی کے بھی آتے ہیں تو انفا نام کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے آئیفا آئیفا یہ آئین کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں وہ پانی کے اردگرد پانی کی تلاش کے لیے چکر لگاتا ہے تاکہ پانی ملنے پر اپنی پیاس کو ہو جا سکے اور ایک معنی آئیفہ کے آتے ہیں ناپسند کرنے والی عورت تو یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس لئے کوئی اچھے معنی والے نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے فالیحہ فالیحہ کے معنی آتے ہیں کامیاب یہ نام اچھا ہے امرہ امرہ یہ بہت اچھا نام ہے چونکہ امرہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور امرہ کے معنی آتے ہیں سر پر رکھے جانے والی شے یعنی پگلی وغیرہ ایک معنی آتے ہیں ہار کے موتیوں کے درمیان کا فاصلہ امرہ اچھا نام ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے آنیا آنیا حمزہ کے ساتھ یہ نام صحیح ہے آنیا کے ایک معنی تو آتے ہیں برطن کے ایک معنی آتے ہیں انتہائی گرم اور ایک معنی آنیا کے آتے ہیں بردبار ایک صاحبہ ہیں شگفتہ بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم تجلی حمنا اور حمدہ نیم کا مطلب بتا دے پلیز علیکم السلام رحمت اللہ دے تجلی اس کے معنی آتے ہیں منکشف ہونا ظاہر ہونا اور تجلی ام طور پر یہ صوفیوں کی جو صوفیاء کے نام ہیں ان کی استلح ایک استلح کا نام ہے یہ دل کے اندر کسی کے دل میں اگر کسی بات کا انکشاف ہو رہا ہے کوئی بات اس کے ساتھ دل پر ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو تجلی بولتے ہیں یہ لفظ نام کے لئے تو استعمال عام طور پر نہیں ہوتا صوفیاء کرام کے ہاں ایک استلح کا نام تجلی ہے اور حمنا بہت اچھا نام ہے صحابیہ کا نام گزرائے حمنا بنت جحش اور حمنا کے معنی تو عربی زمان کے اعتبار چاہتے ہیں چھوٹی چینچلی عربوں کے عادت تھی کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کے نام جنوروں کے ناموں پر بھی رکھ دیا کرتے تھے تو یہ حمنا نام صحابیہ کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نام کو چینج بھی نہیں کیا تھا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں بابرکت نام ہے ان کی نسبت کافی ہے حمدہ حمدہ اس کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف یہ نام اچھا ہی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے وزیر شیخ ان کا سوال ہے اور ایک نام سکھیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے سکھیہ کوئی یہ نام نہیں ہے یوں پلیز تیل دا میننگ آف ترحان اینڈ نہیان علیکم السلام ورحمت اللہ ایک یہ جو آپ نے پوچھا ہے ترحان ترحان نام تو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے نہیان نہیان کا صحیح تلفز نہیان تشدید کے ساتھ نہیان اس کے معنی آتے ہیں عقل و دانش کا پیکر تو نہیان کے معنی آچھے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں افرین فاطمہ ان کا سوار ہے پلیز تیل دا افران نیم میننگ دیکھیں افران جو لفظ افران یہ نون کے ساتھ ہم کو نہیں مل پایا ہے افرہ ایک لفظ ہوتا ہے افرہ افرہ کے معنی تو آتے ہیں چوست ہونا چالاک ہونا چوست کے باقی افران نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے نون کے ساتھ میں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوار ہے آقل نیم کے بارے میں بتائیں آقل اچھا نام ہے آقل کے مناتے ہیں آقل مند سمجھدار یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں اروہ قصوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب نور فجر نام ہم اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام نور فجر رکھ سکتے ہیں نور فجر کے مناتے ہیں فجر کی روشنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے مستقیمہ خاتون مطلب کیا ہے مستقیمہ اس کے معنی آتے ہیں استقامت والی سیدھی راہ والی تو مستقیمہ چھنا میں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ قصوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب ارینا نیم کے معنی بتائے بڑی مہربانی ہوگی بہت علیکم السلام مرحبت ہے ارینا جو لفظ ہے ارینا حمزہ کے ساتھ ہوئے آئین کے ساتھ تو اس میں مستقیل ویڈو برا رکھئے پوری تفصیل کے ساتھ آپ یوٹیوب پر لکھ دیں ارینا نے میننگ مفتی صداقت اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی اور ایک صاحبہ ہیں سید رخصار ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امیرہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام امیرہ اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی عمر اور ایک معنی چکلاتے ہیں پیاری عمر والی تو یہ تصغیر کا سیغہ جس طریقے سے کم کے لیے آتا ہے اس طریقے سے محبت کے لیے بھی آتا ہے تو امیرہ کے معنی آنگے پیاری عمر والی یہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے زریش رفیق ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا آپ رائحہ نام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ نام رکھنا کیسہ ہے علیکم السلام رحمت اللہ رائحہ نام بہت اچھا ہے رائحہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے مہک کے رائحہ بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے ذی شمال عین کا معنی کیا ہے دیکھیں ذی شمال عین یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا عین کے معنی تو آنکھ کیا تھا لیکن ذی شمل یہ نام ہم کو لفظ نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ دانش محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا ہم محمد دارین رکھ سکتے ہیں علیکم السلام دارین دارین کے معنی آتے ہیں دونوں جہاں دنیا اور آخرت دارین نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی یہ ادھورہ لفظ ہے اس کو اگر ہم لڑکیا کا نام رکھنا چاہے تو فلاح دارین نام رکھ سکتے ہیں فلاح دارین اس کے معنی آئیں گے دنیا جہاں کی کامیابی فلاح دارین نام رکھیں اس کے ساتھ ملا کر کے صرف دارین نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب ارشاد اشرف جیلانی ان کا سوال ہے افرہ کے کیا معنی ہے باوضاحت فرمائے جلدی دیکھیں افرہ یہ حا کے ساتھ لفظ ہوتا ہے افرہ اس کے معنی آتے ہیں خوش ہونا تو خوش ہو جا اور افرہ جو نام رکھتے ہیں حمزہ کے ساتھ وہ افرہ ہے اصل علیف کے اوپر زبر کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں چوست ہونا چوست کے چالاک کے تو افرہ کے برائے افرہ نام رکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح بہت اچھا نام ہے رمیسہ اگر یہ سین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو رمسون سے اس کے معنی آئیں گے مٹانے کے اور اس طریقے سے نشان کے باقی صحیح تلفز کا ہے رمیسہ سوات کے ساتھ میں اور یہ صحابیہ کا نام بھی ہے رمیسہ ایک ستارے کو کہتے ہیں رمیسہ نام بہت اچھا ہے سوات کے ساتھ صحابیہ کے رزبز سے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال حافظہ بولتے ہیں قرآن جو حفظ کر لیتے ہیں اس کو بھی حافظہ بولتے ہیں وہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نیدہ عرفان سوال السلام علیکم کینڈلی زائمہ کا میننگ بتا دیجئے اور کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے علیکم السلام دیکھیں زائمہ عام طور پر لوگ بھاگ رکھتے ہیں اور اس کا جو میننگ گوگل کے اوپر دے رکھا ہے وہ رکھا ہے سردار کے رہنمہ کے لیڈر کے لیکن وہ زائمہ کے معنی نہیں ہے وہ ہے زائمہ صحیح طرف پر اس کا ہے زائمہ زا کے ساتھ اور آئین کے ساتھ زائمہ یا زائم کی معنف ہے اس کے معنی آئیں گے لیڈر کے سردار کے رہنمہ کے تو زائمہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہیں مہجبین ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب میننگ آف انزل فاطمہ پلیز علیکم السلام انزل انزل کے معنی آتے ہیں اترنا نازل ہونا اور ایک معنی اس کے نازل کرنے کے باتیں ہیں جیسے انزل کتاب کتاب کو نازل کیا تو انزل نام کوئی معنی کتاب سے مناسب نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھے معنی نام رکھیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم کہ آپ مجھے منتصر لڑکے کا نام کا میننگ بتا سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ منتصر یہ سواد کے ساتھ آتا ہے اور منتصر اس کے معنی آتے ہیں کامیاب فتح مند منتصر اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب محمد احتشامل کا سوال ہے ای نیم سے لڑکیوں کا نام بتانا دیکھیں ای سے تو کوئی نام نہیں ہوتا یا تو آئی ہوتا ہے اس کے اندر یا پھر اس کے اندر جو ہے بہت سے لفظ ہوتے ہیں ای سے بھی لیکن عام طور پر آئی سے اور ای سے ایک ہی تلفز ہوتا ہے تو اے ٹو زیڈ لیٹر سے پھر لیشٹ آپ میری چیک کر لیں اس کے اندر آپ کو تمام کے تمام نام مل جائیں گے ایک صاحبہ ہے گلناہ زلین کا سوال ہے قاہیرہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا قاہیرہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں قاہیرہ اس کے مناتے ہیں زبردست غالب محبہ محبہ اس کے مناتے ہیں محبت کرنے والی محبہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں سدیسہ سدیسہ یہ جو ہے سدوسن کا یہ تصغیر ہے سدیسہ کے مناتے ہیں چھٹا حصہ چھوٹا حصہ اور سدیسہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں اس لئے سدیسہ نام یہ نسبت کے اعتباس سے بلکہ خوبصورت یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک اے صاحبہ سمیہ علی ان کا سوار مفتزہ لڑکے کے لئے شازین اور شیزل کیسہ ہے دیکھئے اس میں پہلے نام پچھا ہے شازین شازین یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے صحیح طرف اس کا ہوتا ہے شازین شاہ اور زین یہ دو لفظ بنایا ہے شاہ کے معنی بادشاہ کے زین خوبصورتی کے زینت کے شازین کے معنی زیب و زینت کا بادشاہ شازین نام رکھ لیں اور شیزل یہ نام مناسب نہیں محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام صحیح نہیں ہے اور ایک صاحبہ سلمہ بانو ان کا سوال السلام علیکم جناب اجرہ نیم کا کیا ارتھ ہوتا ہے اور اجرہ کیسا نام ہے علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں اجرہ اجرہ اس کے معنی تو آتے ہیں جاری کرنا یا جاری ہونا اس طریقے سے نشروع اشاعت اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بہنا بہانا تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی معنی اس کے زیادہ بہتر نہیں ہے اور ایک صاحبہ ناظرین خان ان کا سوال السلام علیکم نازل کے میننگ بتائے نازل نازل کے معنی آتے ہیں اترنا نازل ہونا اترنا تو یہ کوئی نام زیادہ مناسب نہیں ہے کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے ایک صاحب کا سوال ہے سر مطیبہ نیم کا مطلب بتا دے مطیبہ نیم رکھنا کیسا ہے مطیبہ اس کے معنی خوشگوار پاکیزہ مطیبہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب پلیز مہر ماہ کا مطلب بتا دے اور کیا نام ٹھیک ہے یہ دو لفظ ملکہ بنایا ہے مہر اور ماہ یہ فارسی کے لفظ مہر ماہ کے معنی سورت چاند تو یہ نام رکھ سکتے لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے اور اس طریقے سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مجھے زیویہ اور زویہ نیم کا میننگ بتا دے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں گوگل پر اس کا میننگ بیوٹی فل اینجل ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ایک ہے زیویہ اور زاویہ زیویہ نام تو یہ محمد معلوم ہوتا ہے ہم کو نہیں مل پایا ہے اردو آربی فاسل czy دکشری کے اندر اور زاویہ ایک لفظ ہوتا ہے زاویہ اس کے معنی آتے ہیں کونہ کے کونہ گوشا اور اسی طریقے سے نشان کے بھی اس کے معنی آتے ہیں باقی اینجل کہیں اس کے معنی یہ ہم کو نہیں مل پائے ہیں کسی دوسری زبان کے اندر ہو تو وہ ہم کو معلوم نہیں باقی اردو آربی فاسل ڈکشری میں یہ معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے بیٹی کا نام ایمن رکھ سکتے ہیں حریم نیم کی میننگ کیا ہے ایمن ایمن کے مناتے ہیں مبارک کے لڑکی کے لئے یہ لفظ ہوتا ہے اس لفظ سے بنتا ہے ام ایمن باقی نام رکھ سکتے ہیں ام ایمن یہ لڑکی کا نام ہے صحابیہ کا نام ہے صرف ایمن یہ لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حریم حریم کے مناتے ہیں محترم کے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک صاحب ہے سمیر شیخن کا سوال ہے آبریش نام کا معنی کیا ہے دیکھیں آبریش آبریش نام کوئی زیادہ بناسب نہیں ہے اس کے بلائے کوئی اچھے معنی والا آپ نام رکھ لیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے محمل نیم کے میننگ بتا دیں دیکھیں محمل آپ نے یہ محمل لکھا ہے اصل ہوتا ہے محمل مین پہ زبر کے ساتھ اس کے معنی بڑھے ہا کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کجاوے کے جو اٹ کے اوپر رکھ جاتا ہے کجاوہ اور اسی طریقے جو دونوں طرف سواری کے تھیلہ ٹنگ دی جاتا ہے تو اس کو کجاوہ کہتے ہیں اور اس چیز کو محمل کہتے ہیں تو محمل لفظ ہوتا ہے محمل نہیں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ازلین نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا اگر ہاں تو مانا بتائیے ازلین نام یہ ہم کو نہیں مل پائے محمل معلوم ہوتا ہے صاحب کا سوال ہے مولانا صاحب افشا کا میننگ کیا ہوگا افشا جو ہوتا ہے اس کے معنی تو عربی زمان کے اعتباس آتے ہیں ظاہر کرنا افشا یفشی افشان اس کے معنی ظاہر کرنا بھید کا کھولنا اور اگر اس کو افشا پڑھتے ہیں ننگنہ کے ساتھ تو افشا اس کے معنی آتے ہیں چھلکنا کے تو یہ نام کوئی زیادہ مناسب نہیں یہ معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ارہان کے معنی کیا ہے ارہان یہ رہن کی جمعہ اس کے معنی ہے نیم کا مطلب بتا دیجئے یہ کہ نکہت اور نکہت اس کے معنی آتے ہیں مہک کے خوشبو کے تو یہ نام صحیح ہے اور امہ کلثوم یہ صحابیہ کا نام گزرا یا بہت بابرکت نام ہے امہ کلثوم کا معنی آئیں گے کلثوم کی ماں اور کلثوم کے معنی آتے ہیں جس کے رخصار کے اوپر گوشت چڑھا ہوا خوبصورت چہرے والی اور ایک صاحب کا سوال ہے سید برحان السلام علیکم افتی صاحب کیا برزان نام رکھنا درست ہے کیا میرے بڑے بیٹے کا نام برحان ہے اس لئے دونوں کے نام سیم رہے اس لئے برزان یا پھر برزان سوچا ہے رکھ سکتے ہیں علیکم السلام علیکم دیکھئے نام کے اوپر ملانا ضرور نہیں ہے ملانے کے لئے ہم اپنی طرف سے نام بنا لیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے اچھے مانوارے نام ہونے چاہیے تو برحان اگر آپ رکھنا چاہے نام آپ کے بیٹے کا ہے تو برحان کے اوپر آپ افان نام رکھ لے حمدان نام رکھ لے اور اس طریقے سے صفوان نام رکھ لے زکوان نام رکھ لے باس سے ہی ملانے ضرور نہیں ہے برزان یہ کوئی نام نہیں ہے اور اس طریقے سے برزان تو یہ نام دونوں مناسب نہیں ہے محمر ہے کہ آپ اس کے برائے کوئی اچھے مانوارے نام رکھیں اور ایک صاحبہ کا سوال ہے ایانہ نام کا کیا مطلب ہے کہ ایانہ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک لفظت ہے ایانہ ہمزہ پر زبر کے ساتھ اس کے بناتے ہیں بے عقوف کم سمج یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب شرجیل نام کی صحابی کا ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہے بتا دے مہربانی ہوگی آج ارزنٹ میں بتا دے جزاک اللہ و خیر علیکم السلام شرجیل نام کی صحابی کا نام نہیں ملا ہے اصل ایک صحابی کا نام ہے شرح بیل بہت سے لوگ غلطی کے اندر شرجیل پڑھ لیا اور اسی سے یہ نام مشہور ہو گیا تو شرجیل صحابی کا نام ہے شرجیل کسی صحابی کا نام نہیں کز رہا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ہمائیو نیم کا معنی بتائی ہمائیو ہمائیو کے معنی آتے ہیں مبارک مقدس خوش نصیب خوش قسمت ہمائیو اچھا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے آپ نے سبھی ناموں پر ویڈیو بنا دی پر معاذ نام پر ویڈیو نہیں بنائی معاذ نیم کا معنی بتائی پلیز دیکھیں معاذ اس کی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ صحابہ صحابیات کے ناموں کی پلیلسٹ میں جائیے وہاں پر لڑکوں کے جو میں نے نام بنا رکھے پارٹ کے اعتباسے پانچ نام اس کے اندر معاذ کا بین نفذ معاذ کے معنی آتے ہیں پناہ میں آیا ہوا اللہ کی پناہ میں آیا ہوا اور یہ صحابی کا نام ہے یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی کمنٹس جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کی کمنٹس کا جواب نہیں آیا ہے وہ دوبارہ کمنٹس کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا جواب دے دیا جائے گا فقط واللہ عالم